موسیقی عادم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی سلسلہ مجالس شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام جاری ہے موسیقی پوری دنیا میں اس وقت مولا امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرنے والے سوگواری میں ہیں عزاداری میں ہیں تازیت پیش کر رہے ہیں اللہ کی رسول کو موسیقی اہل بیدی ادھار علیہ السلام کو اس وجہ سے کہ یہ غم آشورہ سے کم نہیں ہے ان کا غم ہے کہ جو سب سے زیادہ سابر گزرے ہیں اظلوم کائنات ہیں فضائل ایسے بنا کے بیسے زندگی ایسی سیرت ایسی ہر ہر لمحہ تربیت ہو رہی ہے ہر ہر لمحہ ریاضت ہو رہی ہے ہر ہر لمحہ ایک تعلیم کا مکمل نظام ہے علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے جن کی فکر کرنا عبادت ہے جن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے اس قدر فضائل ہیں اس قدر فضائل ہیں کسی کے لئے اتنے فضائل نہیں ہیں حضور نے بیان کی جتنے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے لئے ان کی ولایت کو واجب قرار دیا گیا ان کی محبت کو واجب قرار دیا گیا اور فرمائے گیا حضور فرماتے ہیں حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل علیہ اری ابن عبی طالب فضائل اللہ نے میرے بھائی علی کے لئے وہ فضائل قرار دیا ہیں وہ مناقب ہیں وہ فضیلتیں ہیں وہ وجیوس ہیں اللہ نے قرار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیا ہے فضائل جتنے ہیں یا اللہ کی زبان سے ہیں یا اللہ کے رسول کی زبان سے ہیں ہم جو علی علی کرتے ہیں علی کہنا مزاتے خود بہت بڑی عبادت ہے عبادتوں کی جان ہے عبادتوں کی روح ہے علی مولا دلوں کی جان ہے دل چھلک جاتا ہے نامِ مبارکِ علی جب انسان زبان پہ لاتا ہے اللہ نے قرار دیئے کہتے ہیں کہ ہر دم یہ علی علی کرتے رہتے ہیں علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں وہ مجلس کونسی ہوتی ہے جس میں فضیلتِ علی بیان نہ ہو فضائلِ علی بیان نہ ہو وہ کبھی مبارک مجلس نہیں ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ علی ابن عبی طالب کے جتنے فضائل ہیں سارے کے سارے یا خدا نے بیان کی ہے یا مصطفیٰ نے بیان کی ہے اب جو علی علی کرتا ہے اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے وہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ علی ابن عبی طالب کی جتنے فضائل ہیں آقا دو جہان مرسلِ عاظم رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اِنَّا اِنَّا اللہ تعالی جَعْلَا میرے اللہ نے قرار دیا ہے لِعَخِ علی ابن عبی طالب وہ فضائل قرار دیئے ہیں لَا يُحْسِ عَدَدَهَا غَيْرَهُ اللہ کے سوا ان فضائل کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے کس کی مجال ہے کہ جو فضائلِ علی ابن عبی طالب کا حصہ کر سکے اور شمار کر سکے کسی میں طاقت نہیں ہے کسی میں مجال نہیں ہے کس کی بسات ہے کہ جو فضائلِ علی ابن عبی طالب کا حصہ اور شمار کر سکے فَمَنْ ذَكْرَ فَضِيلَةٌ مِنْ فَضَائِلِهِ حضور فرما رہے ہیں حضور معظم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی میں وہ فضائل ہیں مَنْ ذَكْرَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِهِ مُقِرَّنْ بِهَا جو شخص میرے اہری کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کا ہے ذکر کرتا ہے اظہار کرتا ہے جبکہ وہ اس فضیلت کا قائل ہو مُقِرْنْ بِهَا دنیا کے لئے نہیں نمود و نمائش کے لئے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں لوگوں کی وحوہ کے لئے نہیں دل و جان سے مانے میرے مولا کے فضائل کو بعض جو ہیں آتے ہیں کہ فلاں اس مکتب کا ہے تو اس نے یہ پڑھ دیا ہم کہتے ہیں مُقِرْنْ بِهَا حضور نے جو فرمایا ہے اس پر پورا ایمان رکھتا ہو اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو دوسرے مکتب پر کیا اتار لکھیں پھر وہ اس مکتب پر کیوں نہیں ہے جو عالوی مکتب ہے جو عالویت اتار علیہ السلام کا مکتب ہے مُقِرْنْ بِهَا حضور نے شرط لگا دی ہے جو میرے بھائی علی کے فضائل کا ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے فَمَنْ ذَكْرَ فَذِيلَةً مِنْ فَضَائِلِي مُقِرْنْ بِهَا اس بات کے لئے کہ وہ اقرار کر رہا ہے دل و جان سے مان رہا ہے اس کے رگ و ریشے میں علی علی ہے ان فضائل کی مُقِرْنْ بِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ وَمَا تَعْخَرْ اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے اقرار دل و جان سے مانیں ان فضائل کو جو فضائل میرے مولا علی ابن عبی طالب علی صلات و السلام کے ہیں ان فضائل کا اقرار کرے دل و جان سے تسلیم کرے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائے ایسے فضائل اس وجہ سے اگر دیکھنا چاہیے وہ فضائل ایسے ہیں کہ جو قرآنی ہیں وہ فضائل ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہے اور کل ایمان کے لیے اللہ نے جو شرف قرار دیا ہے کتنے خوش قسمت ہیں علی ابن عبی طالب علی صلات و السلام کے چاہنے والے ماننے والے کتنی بڑی عطا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں وہ مولا دیا ہے کہ جو کائنات مودع کائنات وہ امام ہے مارا جو امیر المومنین ہے وہ امام ہے مارا جو امام امام المتقین ہے یاسوب الدین ہے دین کا نظام جس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے ہم نے کارل ارز کیا اور گفتگو کا ہمارا جو میعیار ہے وہ یہی ہے کل آپ نے دیکھا کہ کوشش ہماری ساری یہ کوشش یہی ہے یہ ساری روایتیں وہ ہیں جو اہل سنت کے ہاں سے ہمارے اہل تسنن کے ہاں سننی بھائیوں کے ہاں سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہوں گولڈ راؤں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہیں اور ہمارے ہاں اس سے بہتر انداز کے ساتھ ہیں لیکن ایک کمبینیشن ہو جائے ایک اتحاد کی فضاء اس وجہ سے کہ میرا مولا اہلی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فقط شیعوں کے امام نہیں ہیں سنیوں کے بھی امام ہیں شیعوں کے لئے خلیفہ نہیں ہیں سنیوں کے بھی خلیفہ ہیں یہ حضرت سب کو یہ غم مانانا چاہیے یہ ساری جہاں جہاں پہ بھی ہے مسلمان جو خلیفہ کہتے ہیں جو امام کہتے ہیں جو یعصوب الدین کہتے ہیں جو ابن عم مصطفیٰ کہتے ہیں سب کے لئے غم شریک ہے یہ بہت بڑے غم کے دن ہیں اور سارے مسلمانوں کو چاہیے ان کے میڈیا کو چاہیے ان کے سوشل میڈیا کو چاہیے ان کے پرنٹ میڈیا کو چاہیے الیکٹرانک میڈیا کو چاہیے بتائیں کہ ہم علی بن عبی طالب احسرات اسلام کے چاہنے والے ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان کے فالورز ہیں ان کے شیعہ ہیں ان کے قدم با قدم چلنے والے ہیں ان کی اتباع کرنے والے ہیں علی بن عبی طالب کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ دنیا نہیں ہے دنیا والے بھی نہیں ہیں دنیا کے معارقین نہیں ہیں دنیا کے محققین نہیں ہیں دنیا کے سکالرز نہیں ہیں علی بن عبی طالب کی پہچان کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے کہ حضرت ویجیولائز کرو اپنے مولا اور راکہ کی اس پاک سیرت کو کس انداز کے ساتھ قرآن کیا کہتا ہے شانے علی بن عبی طالب ہے بسم اللہ سے لے کر بن ناس تک فسیدہ بن رہا ہے سورہ فاتحہ کی جان بسم اللہ ہے بسم اللہ کی جان بائے بسم اللہ ہے اور بائے بسم اللہ علی بن عبی طالب ہے جو ابتدا ہوتی ہے قرآن کی ابتدا ہے عثمہ علی ہے انتہا ہے عثمہ علی ہے وصن ہے عثمہ علی ہے سرات مستقیم ہے سنشیہ حاکم نے اسکانی نے اس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ کہا کہ حضور سے جب پوچھا گیا اہدن السرات المستقیم پروردگار ہمیں سرات مستقیم سرات مستقیم کی ہدایت سرات مستقیم پہ ہمیں ثابت رکھ اہدنا یعنی اثبتنا تو ہمیں سرات مستقیم پر ثابت رکھ سرات مستقیم پر تو ہمیں قائم رکھ ہمیں سرات مستقیم پر ہم سرات مستقیم پر ہیں ہم توحید کے راستے پہ ہیں ہم رسالت کے راستے پہ ہیں ہم ولایت کے راستے پہ ہیں ہم امامت کے راستے پہ ہیں ہم عادل کے راستے پہ ہیں ہم قیامت کے راستے پہ ہیں ہم عقائد اصول عقائد کے راستے پہ ہیں ہمارا راستہ بالکل ٹھیک ہے تک کہنے اس راستے میں مختلف قسم کے ڈاکو ہیں اس راستے میں مختلف قسم کے لٹیرے پڑے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ سرات مستقیم سے تمہیں ہٹایا جائے سرات مستقیم وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا روڈ ہے جو بالکل ہی سیدھا ہے یا زمین سے لے کر آسمان تک ایک روڈ کھینج دیا گیا ہے اس سرات مستقیم سرات مستقیم کا سرات کا سرات مستقیم وہ ہے جو سالک کو اپنے مطلوب تک پہنچائے اسے کہتے ہیں سرات سالک کو چلنے والے کو اپنے مقصد تک پہنچا دے تو یہ کون سے سرات مستقیم ہے مقصد تو سب کا ایک ہے مقصد تو سب کا اللہ ہے مقصد تو سب کا توحید ہے مقصدیت ہماری وحدانیت کی طرف ہے مقصد ہمارا کلمہ توحید ہے اب ہم کیسے پہنچیں گے اللہ تک کیسے پہنچیں گے وہ سرات کون سی ہے وہ راستہ کون سا ہے کہ جس پہ ہم چل کر جس پہ ہم چل کر وہ راہ توحید ہے کیا اسی وجہ سے جب ابی برائدہ نے جب پوچھا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ فرمائیے اہدن السراط المستقیم سے کیا مراد ہے میں تمہیں بتاؤں اس سے مراد اہلی اس سے مراد آل محمد ہیں سراط محمد وآلہی اہدن السراط المستقیم سے مراد وہ راستہ ہے کہ جو محمد وآل محمد کا راستہ ہے اس راستے پہ چلو گے تو تم خدا تک پہن جاؤ گے اس راستے پہ چلو گے تو تم خیر تک پہن جاؤ گے اس راستے پہ چلو گے تو تم جنت تک پہن جاؤ گے اس راستے پہ چلو گے تو تم حسنات تک پہن جاؤ گے یہ وہ راستہ ہے جو آل محمد کا راستہ ہے آل محمد کے راستے پہنچے گے عدر حضر ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے انہیں برائیدہ سے دیکھی اور یہی روایت جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے اہد نصرات المستقیم سے کیا مراد ہے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں نماز میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کم از کم ہر نماز میں دو دفعہ تو پڑھتے ہیں جب اللہ کی ہم حمد و صلاح کرتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں اس کی رحمانیت کا اعلان کرتے ہیں اس کی رحمیت کا اظہار کرتے ہیں اس کی ربوبیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی مالکیت اور کہتے ہیں عبودیت کا حق تجھے حاصل ہے مالکیت کا حق تجھے حاصل ہے تجھ ہی سے ہم استمداد لے رہے ہیں تیری ہم عبادت کر رہے ہیں یہ سارے اللہ کی حمد و صناح کرنے کے بعد بندہ سب سے پہلی دعا جو کرتا ہے اللہ سے وہ یہ کہتا ہے اہد نصرات المستقی یا اللہ آغاز تیرے نام سے ہے ابتداد تیرے نام سے ہے مدد تیرے نام سے ہے تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے ساری ستائشیں تیرے لیے ہیں ساری حمد تیرے لیے ہیں تُو اے سنائے مطلق وارث تُو ہی ہے سنائے کامل تیرے لیے ہیں تُو ہی رب العالمین ہے تُو ہی رحمان ہے تُو ہی رحیم ہے تُو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تُو جی ہی سے مدد چاہتے ہیں ہماری پہلی درخواست کیا ہے اہدن السرات المستقی پرودگار ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ سرات مستقیم پر ہمیں کارباند رکھ سرات مستقیم پر ہماری زندگی ہو تو سرات مستقیم پر ہماری موت ہو تو سرات مستقیم پر ہماری عامال ہو تو سرات مستقیم پر ہماری سیرت ہو تو سرات مستقیم پر زندگی کا ہر طورت اتوار ہو تو سرات مستقیم کا سرات مستقیم ہے کیا انسان کا جینا مرنا تو سرات مستقیم ہو تو سرات مستقیم کیا ہے اسی وجہ سے ابن عباس جب پوچھا حضور سے اہدن السرات المستقیم قال یقول قول معاشر العباد اہدنا الہ حب النبی و اہل بیتی یہ کیا ہے بلایا گیا ہے آجاؤ محبت رسول معظم کے سائے میں آجاؤ رسول معظم اور اس طرح ابن عباس خود بھی کہایا کرتے تھے یہی کہتے تھے ابن عباس کی جو بہت بڑے مفسر مفسر قرآن مفسر قرآن ہے لیکن کیا ہے شاگرد ہے میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب سرات و سرات انہوں نے بسم اللہ کی تفسیر تو مولا سے پڑی ہے عشاء کی نماز کے بعد کہا یا امیر المومنین آپ مجھے بسم اللہ کی تفسیر تفسیر بتا رہے ہیں میرے مولا یہاں تک عشاء کے بعد سپید سبح نمودار ہو جاتا ہے سپید سبح جب نمودار ہوئے تو کہا بھی تو صبح ہو گئی ہے it is a down time ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی منبر سلونی کے وارث نے فرمایا ابن عباس اگر میں چاہوں بسم اللہ کی تم ایک شب مچاتے ہو بسم اللہ کی تفسیر سننا اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کروں ستر بار اونٹ کے ہو جائیں گے لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی یہ ان کے شاگر تھے وہ کہا کرتے تھے اے لوگوں تمہیں صرات مستقیم کے لیے محبت نبی رکھنی ہوگی محبت علی رکھنی ہوگی تب تم جا کے صرات مستقیم پہ رہ سکتے ہو اور صرات مستقیم پہ تم قائم رہ سکتے صرات مستقیم وہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ دیا ہے جس کے لیے ہم سارے ہر روز ہر نماز میں at least two times ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدن السرات المستقیم اور پھر حضور نے بار بار اس امت کو حضور نے بار بار ان اصحاب کو حضور نے بار بار اس قوم کو متوجہ کیا ہے کہ صرات مستقیم چونکہ اس وجہ سے تمہیں صرات نہیں ملے گی تو تمہیں منزل کیا ملے گی تمہارا راستہ ٹھیک ہوگا تو تمہاری منزل بھی ٹھیک ہو جائے اگر تمہاری راہ ٹھیک نہیں ہے تو تم منزل میں کہاں پہنچ سکتے ہو منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کا راستہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر انسان ایم سکس پہ چڑ جائے اور لندن اس نے جانا ہے اور ایم سکس ساؤت کے بجائے نورتھ لے لے جی منچسٹر سے جا رہا ہے اس نے جانا ہے لندن اب اس نے ایم سکس پہ چڑ گیا ہے ایم سکس ساؤت کے بجائے وہ نورتھ لے لیتا ہے اب گاڑی بھی ماشاءاللہ اچھی ہے ڈریور بھی بہت اچھا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی بھی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ٹینکی فل ہے سپیڈ بھی خوب لگا رہے ہیں ہے ایم سکس ہے دونوں ایم سکس ہیں ساؤتھ بھی ہے اور نورتھ بھی ہے آپ اس نے کیا کیا ہے ساؤتھ کے بجائے نورتھ لے لیا ہے جتنی بھی سپیڈ لگائے گا اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا جتنا اچھا ڈریور ہے فائدہ نہیں ہے آپ انرجی ضائع ہو رہی ہے پیسہ ضائع ہو رہا ہے ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے مقصد سے تم دور ہوتے جا رہے ہو نہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی سپیڈ گاڑی بہت اچھی ہے ڈریور بہت اچھا ہے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کسی قسم کا ہاں پرابلم ہے تمہیں نہیں پتا ہے پرابلم یہ ہے کہ تم نے ڈائریکشن الٹی لے دی ہے ڈائریکشن جب تم الٹی لوگے تو تم مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہو علی ڈائریکشن کا نام ہے علی منزل کا نام ہے تم اگر صحیح طریقے سے ڈائریکشن لوگے تو تم مقصد تک پہنچ جاؤ گے ورنہ اسی طرح ہے دربدر انسان پھرتا رہتا ہے اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے ہے ایم سکس دونوں لیکن تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی تمہاری ڈائریکشن ہے علی تمہیں جہد دیتے ہیں علی تمہیں سمت دیتے ہیں علی تمہیں ڈائریکشن دیتے ہیں تاکہ تم سرات مستقیم پہ رہو اور حضور نے بتا دیا ہے اپنی امت کو بتا دیا امیر المؤمنین کی شاد میں حضور فرماتے ہیں یا علی انت تریق الوازے تو روشن کس قدر چاہے وازے اور روشن راستہ ہے علی ابن ابی طالب یہ ایسی ڈائریکشن ہے علی کی ڈائریکشن بہت واضح ہے بہت روشن ہے تمہاری کی طرف آوگے علی کی ڈائریکشن اختیار کروگے علی کے راستے کی اوپر چلوگے تو تمہیں ہمیشہ نجات کا رستہ تمہیں ملے گا حیات کا رستہ تمہیں ملے گا اسی وجہ سے حضور نے فرما دیا ہے لُو سَلَقًا لَا سُوَادِيًّا یاد رکھو ایک معاشر بطا ہو جائے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وَسَلَقًا عَلِيُّ ابن ابی طالب وَادِيًّا ایک طرف ساری دنیا ہے ساری دنیا ہے دوسری طرف فَقَتْ عَلِيُّ ابن ابی طالب سَلَقًا لَا 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 س جاتا ہے اکثریت تو جاہلوں کی ہے اکثریت تو ناشکروں کی ہے اکثریت تو مینسٹریم نہیں ہوا کرتی ہے لہٰذا یہ کنفیشن پیدا کی جاتی ہے کنفیشن اکثریت 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 قرآن نے نہیں دیکھا اکثر احمل جاہلوں اکثر ناشکرے ہیں اکثر جاہل ہیں اکثریت مراد نہیں دیکھ اکثریت نہیں دیکھا جاتا ہے حق کو دیکھا جاتا ہے حق اکثریت میں ہو تو حق ہے حق اقلیت میں ہو تو حق ہے وہ مینسٹریم ہے حضور نے مینسٹریم بتائی انت تاریخ الواضح اور مینسٹریم سائے حق میں فرمایا پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے پوری کی پوری لوگ جتنے بھی ہیں معاشر بپا ہو جائے کروڑوں لوگ ملینز اور بلینز کے حساب سے ایک راستہ لے رہے ہیں اور علی ٹوٹل جہاں نا ان کے اپوزٹ دوسری طرف جا رہے ہیں ساری خلائق ایک طرف علی ابن ابی طالب ایک طرف ساری دنیا ایک طرف علی ابن ابی طالب ایک طرف میرے آقا رسول نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے میرے آقا رسول نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے میرے آقا رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے وَسَلَقَ علی ابن ابی طالب وَادِيًا اور علی کا روح دوسری طرف ہو جائے فرمائی ہے کہ فَسْلُقْ وَادِيًا علی کی طرف جانا جدر علی کا روح ہے خلنا ساری دنیا کو چھوڑ دینا سارے جہان کو چھوڑ دینا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے لہذا تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے آہاں جی اکثریت اکثریت جمہور جمہور جی ول جماعت ول جماعت ایسا نہیں دیکھ سکتا جماعت تب ہی جماعت بنتی ہے جب وہ حق کے ساتھ ہوتی ہے حق سے جب اس کا انکتا ہوتا ہے حق سے دور ہوتی ہے تو جماعت نہیں رہتی ہے اسی لیے اکلیت ہو یا اکثریت ہو حق کے تابع قرار دیا ہے فرمایا انت تطریق الوازے روشن راستہ علی ہے کسی دھوندل راستے کا انتخاب نہ کرنا کسی دھوند والے جہاں پہ تمہیں واضح راستہ موجود ہے فوگی وے تمہیں اختیار نہ کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے تمہارا پتہ ہی نہیں چلے گا تم اپنی ڈائریکشن کو صحیح رکھو صحیح رکھو سب سے بہترین اور روشن ڈائریکشن جس میں کسی قسم کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو وعلی بن عبی طالب علی صراط السلام کا انت تطریق الوازے تم واضح طور پر واضح انداز کے ساتھ واضح راستہ کے ہیں وانت السراط المستقیم حضور فرما رہے ہیں انت السراط المستقیم یہ مناقب آل عبی طالب سے نقل کر رہا ہوں اور اسی طرح بہت سارے جو مفسرین ہیں خود اہل سنت کے ان کے ہاں سے حضور فرماتے ہیں انت تطریق الوازے انت السراط المستقیم وانت یعصوب المؤمنین اہلی آپ مؤمنین کے یعصوب ہیں مؤمنین پر سروں کے جو ہاتھ ہے وعیلی ابن عبی طالب کا ہے کرائٹیرین جو مؤمنین کے ہیں وعیلی ابن عبی طالب ہیں محافظ مؤمنین کے ہیں وعیلی ابن عبی طالب ہیں دلیل جو بنتے ہیں وعیلی ابن عبی طالب ہیں اسی وجہ سے آپ سور مؤمنون میں کیا پڑھتے ہیں خد افلح المؤمن مؤمنین کے لیے ایک دستور زندگی دے دیا کیا ہے کل ایمان کے سائے میں وہ دستور زندگی مومنین ہی کامیاد ہیں سکسیسفل اگر لائف اگر کسی کو چاہیے کامیاد زندگی اگر کسی کو چاہیے تو سائے علی میں انسان میسر ہو سکتا ہے اس وجہ سے حضور نے فرما دیا انت یعصوب المومنین جو سب سے بڑے یعصوب کا کیا کام ہوتا ہے یعصوب ہمیشہ نگہ داری کیا کرتا ہے حق اور سج کے سائے میں زندگی گزارنا بتاتا ہے کہ حق اور سج کے سائے میں زندگی گزارو اس وجہ سے کہ یعصوب ہے مومنین کے یعصوب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ خالص ناخالص میں پہچان ہو جائے حق اور باطل کی پہچان کا میں یار علی ابن ابی طالب ہے علی میں یار حق ہیں علی کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ باطل ہے ہمیشہ یاد رکھنا حضور کی سننے شیئے سب نے اس کو حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اللہم عدر الحق ہے سمادار علی پروردگار حق کو ادھر بھیر جدھر علی جائے میار حق بھی علی ابن ابی طالبی ذات ہے یہ حضر جہاں جہاں پہ علی ہے علی سفر میں ہو تو حق ہیں علی حضر میں ہو تو حق ہیں علی سلو میں ہو تو حق ہیں علی جنگ میں ہو تو حق ہیں کبھی نہ کہنا خامخا کے اپنے آپ کو جہاں نا وہ دل فریبی میں مبتلا نہ کرنا کہ فلان سے اجتہادی ہوگی یہ تھا نہیں صاف کہیں آپ کے دین کا مسئلہ ہے آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے آپ کے عقیدہ کا مسئلہ ہے آپ رسول خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں صاف کہیں کہ جدھر علی ہے ادھر حق ہے اور علی کے مقابلے میں جو بھی ہے باطل ہے باطل ہے آپ اس کے بعد جسٹیفیکشن جو دینی ہے وہ دے دیں وہ پہلے کہیں باطل ہے ان سے غلطی ہوئی ہے جو بھی ہے اس وجہ سے کہ میعار حق حضور نے بتانا ہے میں نے اور آپ نے نہیں بتانا ہے میعار حق حضور بتا کے گئے ہیں اور حضور نے فرما دیا ہے کہ میعار حق کیا ہے علی حق ما علی وعلی ما الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حضور پھر فرماتے ہیں ان اللہ جعال علی وزوجته وابنئی خجج اللہ اللہ خلقی یہ حضور کے فرمان ہیں سارے سنی شیعہ سارے جب کسی کو اور بھی ریفنس شاہیے ہیں تو مجھے بتا دیں اس وجہ سے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ سارے وہ کامن پوائنٹ جو مشترکات ہیں ہمارے بھائیوں میں ہم میں ان چیزوں کو لے کے آیا جائے تاکہ جن کے ذریعے ایک کامن جو گراؤنڈ ہے علی بن عبی طالب علی سراد و السلام کے متعلق کسی مسلمان میں بھی یہ سارے فضائل وہی ہیں جو سارے سنی شیعہ سارے جس بات کے خائل ہیں فرماتے ہیں یہ جابر ابن عبداللہ انساری سے ہے یہ روایت کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعلا علی وزوجته وابنئی خجج اللہ یا اللہ خلقی اللہ نے میرے علی اور سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو سارے خلائق پر حجت قرار دیا ہے سارے خلائق پر حجت ہیں ساری مخلوقات پر حجت ہیں یہ وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمْتِ اور میری امت میں وہ باب العلم ہیں اَبْوَابُ الْعِلْمِ کہ جس طرح عمیر المومنین باب العلم ہیں اسی طرح امام حسن بھی باب العلم ہیں امام حسین بھی باب العلم ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ بھی باب العلم ہیں هُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمْتِ تمہیں علم سیکھنا ہے ان دروازوں کے پاس آؤ دیواروں سے مت سر ٹکراؤ هُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمْتِ مَنِحْ تَدَى بِهِمْ جو ان کی ہدایت کے سائے میں آ گیا حَدَى هُدْيَا إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم اسے سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف ہدایت کی جائے گی یا وہ سراتِ مُسْتَقِيم هَدَى إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم وہ سراتِ مُسْتَقِيم پر چلے گا جو ان کی ہدایت کے سائے میں آئے گا تب وہ جا کر اسی وجہ سے اگر سرات یہ سرات تمہاری ٹھیک ہو گئی یہ دنیا کی ہے اہدن السرات المُسْتَقِيم یہ اگر سرات ٹھیک ہو گئی ہے اور اس سرات پہ اگر آپ ٹھیک چلے ہیں تو وہ جو سرات ہے نا دوسری یہ دنیا والی سرات اور آخرت والی سرات میں کنیکٹیوٹی ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کلوز کنیکشن ہے کنیکٹیوٹی کس انداز کے ساتھ اگر اس سرات پہ صحیح انداز کے ساتھ چلے جو علی ابن عبی طالب ہے وہ سرات بھی علی ابن عبی طالب ٹکٹ دیں گے تب اس سرات سے جو ہے نا آپ پار ہو گئے اگر اس سرات پہ نہیں چلے ہو تو اس سرات کی پھر کبھی بھی توقع نہیں رکھنا جو کہ اس سرات کے نیچے جہنم ہے اور حضرت ابو وقر کی یہ روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضور کو خود سنا ہے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں لا يجوزو احد ان السرات اللہ من قتب لہو علی ان الجواز کہ اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس علی کا ویزا نہیں ہوگا علی کا بورڈنگ پاس نہیں ہوگا علی کا پروانہ نہیں ہوگا علی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ہوگا تم کبھی بھی نہیں جا سکتے ہو جنت میں ورماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور فرماتے ہیں اور جس کے پاس علی کا ٹکٹ ہوگا وہ اس طرح جائے گا کہ جس طرح بجلی جاتی ہے اور جس طرح ہے کہ فرمائے کہ من اراد ان یجوز علی السرات کار ریح العاصف تیز انداز کے ساتھ جس طرح ہوا چلتی ہے اگر تم چاہتے ہیں استندیے ہوا کی طرح اگر تم جانا چاہتے ہو جنت میں ویلیل الجنت بغیر الحساب اور تم جنت میں پہنچنا چاہتے ہو بغیر حساب کتاب کے فلیتول ولی اسے چاہیے کہ میرے ولی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سائے میں آجائے ووسیگی وصاحبی وخلیفتی علی اہلی تو میرے خلیفہ کہ تم سائے میں آجاؤ میرے وسیع کے سائے میں آجاؤ میرے صاحب کے سائے میں تم آجاؤ تم اس طرح جاؤگے وجلی کی طرح جاؤگے اس لئے عاصف کی طرح تم جاؤگے یہ فرما دیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام حقیقت میں جو شیطان نے اللہ کے سامنے گستاخی کی تھی اور جب اسے محلت مل گئی تو اس نے کہا لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ یہ جو سِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ہے نا یہ سِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وہی سِرَاطِ علی ابن ابی طالب ہے وہ سِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ کون سی ہے وہ ولایت ہے جس میں شیطان نے کہا کہ میں تیری سرائت پہ بیٹھ جاؤں گا تیرا وہ راستہ جو ولایت کا ہے تیرا وہ راستہ جو توحید کا ہے تیرا وہ راستہ جو رسالت کا ہے اور جو حق کا راستہ ہے میں اس حق کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا اور فرمایا فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ راستہ فَهُوَ عَلِيًّ یہ علی ابن ابی طالب والا راستہ ہے اور شیطان نے کہا لَا تِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيْهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْسَرُهُمْ شَاکِرِينَ اللہ سے یہ کہا کہ میں آگے یعنی کیا ہے ان کو آخرت کے متعلق دھوکہ دوں گا ان کے آگے بیٹھ جاؤں اچھا ان کے آگے کیا ہے یعنی وہ جو آخرت کا راستہ ہے آخرت کے سلسلے میں میں انہیں بہکاؤں گا آخرت نہیں ہے جنت نہیں ہے حشر نہیں ہے ناشر نہیں ہے سابسی طرح لوگوں کو فسپرنگ کروں گا لوگوں کو وسوسہ ڈالوں گا فہذا لاتینہم من بین عیدیہم ومن خلفہم اور پیچھے دنیا کے سو متعلق بھی انہیں میں دھوکہ دوں گا انہیں بہکاؤں گا دنیاوی امور کے سلسلے میں بھی دنیاوی امور کو اس طرح زینت دوں گا اس طرح تزین کروں گا اس طرح اڈورمنٹ کروں گا کہ ان کے جو نیک عامال ہیں اس سارے کے سائرے ضائع ہو جائیں گے اس طرح میں دکھاؤں گا ومن خلفہم اور کیا ہے کہ ان کے نیک عامال کے ذریعے بھی میں انہیں بہکاؤں گا دائیں جی اس طرح جو بھی ان کے نیک عامل ہوگا اس سلسلے میں میں بہکاؤں گا ان کو حسد کے ذریعے ان کو بخل کے ذریعے ان نیک عامل کریں گے فخر و مباہات کے ذریعے ریاکاری کے ذریعے شعاف کے ذریعے ان کا عامل جہنا وہ ضائع کر دوں گا جائیں طرف سے بھی میں انہیں بہکاؤں گا بائیں طرف سے بھی میں انہیں بہکاؤں گا ان کے پرے عامال کو کہوں گا نہیں یہ تو بہت اچھے تم نے کیا ہے اس انداز کے ساتھ بھی میں بہکاؤں گا شیطان کے یہ چاروں بڑے ہاتھ کنڈے ہیں آخرت کے بدلے میں کنفیوزن پیدا کرتا ہے بینِ عیدی ہم وَمِنْ خَلْفِ ہم آگے جو قیامت ہے برزخ ہے حشر و نشر ہے میزان ہے حساب و کتاب ہے یاد رکھو اگر اس میں شک پڑ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان کے مختلف حد کنڈے ہیں شیطان کے مختلف حربے ہیں اقائد کے ذریعے وہ تم پہ حملہ کرتا ہے فروع کے ذریعے وہ تم پہ حملہ کرتا ہے آمال کے ذریعے وہ تم پہ حملہ کرتا ہے اچھے عمل تمہارا ہو جائے اس پہ وہ حملہ کرتا ہے وہ ہر ایک مومن کے آمال کی اپنی چراغہ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمیں اشہار رہنا ہے اگر تم راہِ ولایت پر ہوگے راہِ علی پر ہوگے تم ہمیشہ آخرت پر تمہارا ایمان ہوگا تمہارا ہمیشہ ایمان اللہ پہ ہوگا اللہ کے رسول پہ ہوگا اپنے عقائد پر ہوگا فروعات پر ہوگا حشر و نشر پر ہوگا اس وجہ سے کہ سائے علی میں جس نے زندگی گزاری ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی اسے اپنے نہیں اس کے سامنے شیطان کبھی زینت نہیں بنا سکتا ہے یہاں مال کو وہ کبھی فخر نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ ان کا مولا وہ ہے جو اپنی مناجات میں کہتا ہے اِلَهِ قَفَابِ اِذْن اَنَّكُونَ لَكَ عَبْدًا وَقَفَابِ فَخْرًا اَن تَكُونَ لِي رَبَّا میرے اللہ میرے لئے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرہ بندہ ہوں میں تیرہ بندہ ہوں میرے لئے یہ فخر بہت ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے علی کا ماننے والا تم صراط علی پر ہوگے علی ابن عبی طالب کے اس راستے پر ہوگے کبھی تمہیں پریشانی نہ آخرت کے بدلے میں ہوگی نہ دنیا کے بارے میں ہوگی نہ تمہیں آمال کے سلسلے میں ہوگی عمل ایسا دکھایا عمل ایسا کیا کہ ساری ساری رات عبادت میں گزار دی اور یہی مناجات ہے انت الخالق وانا المخلوق انت الرازق وانا المرزوق انت المالک وانا مخلوق یہ علی ابن عبی طالب ہے ساری رات عبادت میں عبادت اور بندگی میں کس طرح ولی خدا نے وہ سرات کے جو علی ابن عبی طالب کی ہے ساری رات کہتے ہیں انیسویں کی جو شب ہے ساری رات عبادت میں بی بی کے عزادار تیس سال تک مسلسل عزاداری کرنے والے سیدہ کی جن کے بارے میں قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیرے بعد زہرہ میرا غم زیادہ ہو گیا ہے میرا دکھ زیادہ ہو گیا ہے تیس سال تک عزاداری وہ عزاداری کے اپنے بابا کے جانے کے بعد بابا تیرے بعد تیری زہرہ پہ کیا گزری اگر وہ دنوں پہ مصیبتیں آتے ہیں دن رات بن جاتے ہیں میرے مولا تیس سال اس درد فراق زہرہ مرضیہ کے گریہ اور پرسہ اور گریہ و زیاداری عزاداری کرتے رہے اور آگئی جب انیسویں کی رات ساری رات عبادت میں گزری ساری رات بندگیہ پروردگار میں گزری بی بی ہمیں گلسوں میں پریشان ہوتی ہیں بابا آپ ساری رات اور بعض اوقات جسداروں کو دیکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ایک ہی جملہ دوراتے ہیں یہ وہی رات ہے جس رات کا میرے آقا رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہاں میں آ گیا ہوں کہتے ہیں کہ جب بیٹی زیادہ پریشان ہوئی کہا بابا آپ ذرہ برہ بچ سوئے نہیں کہا بیٹی مجھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی تھی میں نے اپنے آقا رسول کو دیکھا ہے کہا میں نے شکایت کی کہ اس طرح آپ کے بعد میرے ساتھ اس طرح مظالم ہوئی ہے میرے ساتھ اس طرح ظلم کیا فرما ان لوگوں کے لئے بدعا کرو کہا میں نے بدعا کی بیٹی پوچھتی ہے کیا بدعا کہا یا اللہ مجھے جلدی اٹھا لے میرے آقا رسول آج میرے انتظار میں ہے یہ وہ رات ہے جس کا وعدہ میرے آقا نے کیا تھا مسجد میں جاتے ہیں گلدستِ آزام پہ آزام کہتے ہیں ابن ملجم کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم کس لیے آئے ہو مجھے پتہ ہے تم نے کیا چھپا رکھا ہے ہاں عبدِ مطلقِ پروردگار نے ہاں پہلی رکت ہے پہلی رکت کا پہلے سعیدے سے سر اٹھنا تھا ابن ملجم کی تلوار کا گرنا تھا ہیسے میں کہتے ہیں جبریل امی میں آ جاتے ہیں نوحہ پڑھتے ہیں مرزیہ پڑھتے ہیں تمہیں پتہ ہیں آج کیا ہو گیا خوتِ لبن و عمل مصطفیٰ خالد دیکھو پیغمبر کے بھائی کو مار دیا گیا علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا قتلہ ہو اشکلش کیا شکی ترین فرد نے انہیں قتل کیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسن امام حسین امام حسن کو فرماتے ہیں بیٹا نماز کی تکمیل کراؤ نماز کی تکمیل جب کرائی گئی کہتے ہیں ایک موٹی چادر گلیم کو منگایا گیا ایک چٹائی کو منگایا گیا چاروں کونوں کو بیٹوں نے خان جب پگڑا جب لے کے آئے صحابی سارے ساتھ آ رہے ہیں ایسے میں جب دربت و شرب کے قریب پہنچتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا انہیں کہہ دو جو میرے ماں سے یہاں آ رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اس لیے کہ غیرت امامت گوارہ نہیں کرتی کہ زینب اور امی قلصوم کی ہائے رونے کی صدا نہ محرموں کے کانوں تک آئے میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کا کیا علم ہوگا جب یزید کا دربار اور یہ آواز دے رہا ہوگا اینہ زینب و اینہ امی قلصوم زینب کہا ہے امی قلصوم على علامة اللہ على القوم الظالمین والسیالم الذین ظلم و ایا منقلب انقلبون خدا یا حق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤ پربدگار اعزاداری سوگواری اپنے مولو اور آقا امیر المومنین علی ابن عبید پربدگار پیغمبر اسلام کی بارگاہ قدسیہ احل بیت ادھار امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ قدسیہ و قبول فرماؤ کہ اللہ اس عزاداری کو اس سوگواری کو ہماری آخرت کا سرمایہ کرا دے سید و کونین ان کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرماؤ پربدگار جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں آجات رکھتے ہیں سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرماؤ ہم سب کے مرہومین بالخصوص سیدہ فاطمہ مرہوم زوار حسین پربدگار ان کی روح کو شاد فرماؤ یعنی کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرماؤ ان کے لواحکین بسمان دگان و خیر و آفیت فرماؤ پربدگار جہاں جہاں پہ بھی عزادار امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرنے والے گزشتہ سال تیز سال نہیں ہیں پربدگار ان سب کی مغفرت فرماؤ انہ جوارِ معصومین نصیب فرماؤ یا اللہ عالم اسلام گسر بلند فرماؤ عالم تعبود کو نابود فرماؤ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پرنور میں تاجیل فرماؤ ہمیں اپنے امام کے ناثرین مجاہدین مبلغین عزاداران امیر المومنین من شمار فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتو السمی العریم مجاہ محمد وآلہ الظاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وحمد مجاہدین وزہور پرنور میں تاجیلا grandma صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وerschilot امیر موسیقی